اسلام علیکم وحالہ اگری کلچر یوٹیوب چینل پر کچھ آمدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو دوستو آج کس ویڈیو میں بات کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ وگرہ فریش اپ ڈیٹ دیں گے ریٹس وگرہ کے بارے میں اپ ڈیٹ دیں گے جس میں مونجی گندم اور مگئی کے بارے میں جو دوست چینل پر نیو ہے ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز کے تمام نوٹیفکیشن آتے رہیں اور آپ دیلی اپ ڈیٹ وگرہ گر بیٹھ کر آسانی سے حاصل کرتے رہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نئی مونجی کی آپ کو پتا ہے احمد ہے مارکیٹ میں پندرہ زیرو نو بھی آ چکی ہے سولہ بانوے بھی آ چکی ہے دان ایڈی سکس بھی آ چکی ہے سوپر فائن بھی آ چکی ہے تقریبا جو ہے سوپر باسبتی بھی جو ہے چاندہ علاقوں میں جو ہے گلہ منڈیوں میں آنا سٹارٹ ہو چکی ہے مکمل آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں بہت سے بائی سولہ بانوے کے بارے میں جاننا چ دے جاتے ہیں نئی بارٹی ہے بہت سے کسٹ کر بھائیوں نے سولہ بانوے پہلی دفعہ کسٹ کیا سولہ بانوے کا جو مارکیٹ میں ریٹس پر گیڑا لگ ہے تین آزا آٹھ سور پسے لے کر چار آٹھ سور پے تک جبکہ اس کے مقابلے میں پندرہ زیرو نو کی بات کر لیں تو پندرہ زیرو نو کا بھی ریٹس تقریبا سی کی بڑاپڑی لگ رہا ہے تقریبا سی آٹھ سو سے چار در تین سو چار در چار در پی تک تقریبا پندرہ زیرو نوار سول علاوہ دان ایڈی سکس جو ہے اس کا ریٹ تقریباً دو ہزار آٹھ سو روپے سے لے کر تین ہزار دو سو تین ہزار تین سو روپے تک ہے اس کے علاوہ دوستو بات کرتے ہیں گندم مارکیٹ میں گندم مارکیٹ میں تیزی کا سنسلہ فیل حال جو ہے گلہ منڈیوں میں جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی جو ہے برقرار ہے اگر آپ کہیں کہ ایک دن سے یعنی رات و رات جو ہے گندم سات ہزار کو پہنچ جائے وہ تو اس کو ہم اس کو صرف تیزی کہیں گے یہ نہیں کہیں گے سو پچاس جو ایڈ ہو رہے ہیں یہ بھی تیزی ہے جو مطلب غریب عوام ہے اس نے سو پچاس دینا اس کے لیے ایک روپے بھی تیزی ہے فیل حال تو بہت سے بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تیزی ہے تیزی ہے دس پچاس دس بیس روپے ہوتے ہیں تو اس میں کونسی تیزی آگئی گندم مارکیٹ میں تیزی کا سلسلہ پر قرار ہے تقریباً گلہ منڈیوں میں ریٹس چارزار پانچ سو پچاس روپے سے لے کر چارزار سات سو روپے تک لگ رہا ہے پنجاب میں اس کے علاوہ دوستو مکہی کی بات کر لیں مکہی مارکیٹ میں قدرے کو کچھ جو بہتر کی نظر آ رہی ہے بندہ جو ٹیمیج دانا ہے اس کا ریٹ تقریباً سولہ سو پچاس روپے سے لے کر ستارہ سو پچاس روپے تک فی منج جالیس کلو گرام کے حساب سے جبکہ جو اچھا مہچر ہے سب سے بہتر مہچر ہے دس سے بارہ اس کا ریٹ تقریباً دوزار ایک سو روپے سے لے کر دوزار دو سو ستر دوزار تین سو روپے تک آنے والے دنوں میں کئی مارکیٹ میں مدر بہتری کے امکانات ہیں باقی اس کے علاوہ سرسوں کی بات کریں سرسوں مارکیٹ جو ہے ملہ جلڑو جہان ہے ریٹ تقریباً چھے زار آٹھ سو روپے سے لے کر سات تزار ایک سو روپے تک فی منج 40 کلو گرام کے حساب سے پنجاب کی مختلف گلہ منڈیوں میں برقرار ہیں